دلی سے ہریانہ تک سب سے زیادہ اس وقت کسی بات کی چرچہ ہے تو وہ ہے محلاؤں کی چوٹی کٹنے کی دعویٰ ہے کہ کوئی دبے پاؤں آتا ہے اور محلاؤں کے بال کاٹ کر غائب ہو جاتا ہے کوئی اسے سایا بتا رہا ہے تو کوئی بری ہوا لیکن بال کاٹنے والا کون ہے اور محلاؤں کے بال کیسے کٹ رہے ہیں یہ ایک پہلی بنی ہوئی ہے تو چلیے بتا لگاتے ہیں چوٹی سے نفرت کرنے والے سائے کا وائرل سچ آخر ہے کیا ہاتھ میں بالوں کا گچھا لیے ایک شادی شدہ محلاؤں کھڑی ہے اس کے پاس لال رنگ کا کرتا پہنے ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے دعویٰ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں بالوں کا جو گچھا ہے وہ اس کی بیٹی کا ہے دعویٰ ہے کہ بچی جب اپنی بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی تب ہی اچانک سے کوئی آواز سنائی تھی اور لائپ جلا کر دیکھا گیا تو بچی کے بال کٹے ہوئے تھے دعویٰ ہے کہ یہ گھٹنا ہریانہ کے گروگرام میں ہوئی سوشل میڈیا پر بال کاٹنے کے ایسی گھٹناوں کی باڑھ آئی ہے ہریانہ کے ساتھ ساتھ راج دھانی دلی میں بھی بال کاٹنے والی گھٹنا کی چرچہ زوروں پر ہے دعویٰ یہ کہ دلی کے کانگان ہیڑی علاقے میں ایک ہی دن میں تین محلاؤں کی چوٹی کاٹ دی گئی دعویٰ بھلے ہی سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہو لیکن دہشت ہریانہ سے لے کر دلی کی گلیوں تک فیل چکی ہے ہر گاؤں ہر محلے میں صرف بال کاٹنے والے کی بات کی جا رہی ہے دہشت اس قدر ہے کہ عورتیں گھر سے نکلنے میں بھی ڈر رہی ہیں سب کے من میں بس ایک ہی سوال ہے کہ یہ بال کاٹنے والا ہے کون اور بینہ جواب تلاش لوگوں نے اسے بھوت پریت اور برے سائے کا نام دے دیا اسی لیے سچ تک پہنچنے کے لیے ہم نے وائرل تصویروں کی پرتال شروع کی سب سے پہلے ہم نے گروگرام والی گھٹنا کی پرتال شروع کی سراغ کی تلاش میں لوگوں سے پوچھ دانچ کرتے ہوئے ہم گروگرام کے بسائی روڈ کی ٹریشنا نگر کولونی کے گھر میں پہنچے ہماری پہنچنے تک پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی تھی اور آسپاس کے لوگوں کا بھی جماوڑا لگ چکا تھا گھر کے بھیتر قدم رکھتے ہی ہماری نظر اس چھوٹی سی بچی پر پڑی جسے لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور بچی بے تہاشا روے جا رہی تھی بچی کی ماں جو کی وائرل تصویر میں بال لیے کھڑی تھی وہ بچی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ تیرہ سال کی نیہا ہے نیہا کلاس سکس میں پڑتی ہے رات کو جب وہ سونے گئی تب تک سب ٹھیک تھا لیکن صبح کے قریب پانچ بجے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے نیہا بری طریقے سے ڈر گئی ہے میں سو رہی تھی میرے دم سر میں دارد ہوا میرے بہن کو پتا چلا ہے سو رہی تھی پانچ بجے اس کے بعد میں چھوٹی بھائی لڑکی دونوں سو رہی تھی چھوٹی بھائی پتا چلا ہے کہ ممی کٹر کی آواز آ رہی آرتے گا تو میں لائٹ جلا ہی تراند لائٹ جلا کے دیکھے وہ بیوز پڑی تھی اس کے بعد میں چنگاری دن لگی بولا میرے سر میں دارد ہو رہا ہے بھلے یہ نہ پتا چل پایا ہو ہم نے پرتال آگے بڑھائی اور دلی کے کانگن ہیڑی پہنچ گئے جہاں ایک ہی دن میں تین مہیلاؤں کے بال کاٹنے کی گھٹنا سامنے آئی تھی مولنے کے ہر گھر کے باہر نیم کی پتیاں لٹک رہی ہیں ہر گیٹ پر نیم کے پتوں کا گچھا لگا ہوا تھا اور گھر کی دیوار پر ہتھیلی کے چھا کہیں مہندی سے تو کہیں لال پیلے رنگ سے دہشت اور ٹوٹکے کے بیٹ سے گزرتے ہوئے ہم ان گھروں تک پہنچے جہاں مہیلاؤں کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی تھی رویبار کو ان تین بزرگ مہیلاؤں کے ساتھ دن کے الگ الگ سمعہ پر ایک ہی گھٹنا ہوئی ہے سب کے بال کاٹ دیئے ہیں سنیے ان مہیلاؤں نے کیا بتایا کہاں سے آئی تھی یہاں سے میں اپنے پر لٹ سے آئی تھی دلی کے کانگن ہیڈی میں ایک ہی دن میں تین بزرگ مہیلاؤں کے بال کاٹنے کی گھٹنا تو ہماری پرتال میں سچ ثابت ہوئی ہے لیکن ایک اہم سوال جو ابھی بھی ونا ہوا تھا وہ یہ کہ بال کاٹنے والا ہے کون ہم ساؤتھ ویسٹ کے ڈی سی پی سریندر کمار کے پاس پہنچے جانچ میں جوٹی پولس نے کچھ اہم باتیں بتائیں جو پورے معاملے سے پردہ اٹھانے کا کام کر رہی تھی چوٹی کٹنے کے پیچھے چار وجہیں ہو سکتی ہیں اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ کوئی وچ کرافٹ ٹائپ کا کوئی چیز ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ اس چیز کو رول آؤٹ کر دیجئے اور اس میں ہم نے کافی محنت کی ہیں ابھی ایک دنہ پر سی سی ٹی فوٹیج میں تین لڑکے دکھائے دیئے ہیں ان کی فوٹوگراف ہم نے ڈبلپ کر آئی ہیں اور ہو سکتا یہ آ کر کے یا سوئے آدمی کو کچھ سنگاتے ہیں ڈبلی کے کانگن ہیڑی میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کے ہاتھ لگے جس پہ کچھ لڑکے بھاگتے نظر آ رہے ہیں پولیس کو شک ہے یہ کوئی خاص قسم کا گینگ ہے جو لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے ڈبلی سے لے کر ہریادہ تک عورتوں کے بال کاٹ رہا ہے سوطروں کے مطابق ڈبلی کے کانگن ہیڑی گاؤں میں بال کاٹنے کی گھٹنا کے ماملے میں پولیس ڈاکٹرز سے تین محلاؤں کی کاؤنسلنگ کرانے کی تیاری کر رہی ہے پولیس کو شک ہے کہ محلاؤں نے خود ہی اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ساتھ ہی پولیس نے تینوں ہی محلاؤں کے گھر سے سب ہی کینچی کو سیز کیا ہے اور اسے جانچ کے لیے فورنسک کلاپ بھیج دیا ہے جیسے ایک ملٹپل پرسنالیٹی ڈسورڈر کا مریض جب ایک پرسنالیٹی سے دوسری پرسنالیٹی میں ویسیلیٹ کرتا ہے تو اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ان دونوں پرسنالیٹیز کے بیچ میں کا جو فاصلہ ہے وہ کیسے پورا کر رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح یہ ویقتی بھی اس سمیں ایک ایسی مانسک ستیتی میں جا سکتا ہے ایک ایسی ڈسوسییٹیف سٹیٹ میں جا سکتا ہے جہاں پہ وہ اپنے بال سویم کٹ لے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو پولیس اس پوری بال کٹنے کی گھٹنا کے پیچھے شرارتی تطو ہونے کی تھیوری پر بھی کام کر رہی ہے لیکن اس گھٹنا کو بری ہوا سائے اور اندھوشواس سے جوڑنا افواہ پیلانے جیسا ہے جو کی پوری طرح سے گلت ہے ہماری پرتال میں بال کٹنے کی گھٹنا سچ ثابت ہوئی ہے لیکن بھوت پریت اور ہوا والی بات سراسر جھوٹ ہے یہ ہے